بنی اسرائیل کے دو بھائی جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر دونوں دریاں کی شکاری تھے کافر دریاں میں جال ڈالتا تو بہت سی مچھلیاں اس میں آ جاتی مگر مسلمان کی جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے وقان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی تو اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت وحب بن ممبہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا اس علاقے میں ایک گھر میں تین بھائی اور ایک بہن رہتے تھے تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکی کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے انہیں اس عابد سے سب سے زیادہ یقین کامل تھا اس لئے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی مگر اس کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا مگر ان تینوں نے بے حد اسرار کیا اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بہ مشکل مان گیا اور اسے اپنی خانکہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دیں کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانکہ کی دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانکہ کی دروازے تک آنا پڑتا ہے اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑھ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور عذیت نہیں پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے لہٰذا اگر تم تھوڑی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور عجر حاصل ہوگا اس عابد کو جب کئی بات شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا اور اب وہ کھانا خانکہ کے دروازے کے بجائے اس لڑکی کے دروازے پر چھوڑنے لگا کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال مسیوت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا عجر ثواب ہے اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہین و بات نہیں کرتا آخر وہ بھی تو انسان ہے وہ گھبرا جاتی ہوگی اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم دکھ پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کیسے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی اب وہ تقریباً روزانہ خانکہ کی کھڑکی حصے لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا کچھ عرصہ بعد شیطان پھر ایک خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کہتے ہو تو پھر کھڑکے سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانکہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو کیونکہ کھڑکے سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجہ میں اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھا گیا اب اس عورت سے اپنے گرجہ کے دروازے پر کچھ دیر کیلئے باتیں کر لیا کرتا تھا پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کیلئے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجہ تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہوگی یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی لہٰذا عابد نے بلا چو چرا شیطان کی اس مشورے پر عمل شروع کر دیا اب عابد روزانہ کچھ وقت کیلئے گرجہ سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حالے وال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا کچھ ہی عرصے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لئے مناسب ہے کیونکہ دروازے پر تو بھیکاری بیٹھا کرتے ہیں عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا مگر ابھی تک وہ عورت پردے میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کی واپس آ جایا کرتا تھا ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو چونکہ یہ سب ایک نیک نیت اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال اور وہ بھی سنف نازو یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا جبکہ رات گر جا گھر میں اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پڑھ دے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدے پار کر لی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائدہ بچے کو قتل کر کے گرجہ کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئے کسی کو کیا پتا چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا کیونکہ اس کے کسی کو خبر نہیں شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا کہ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راست فاش کر سکتی ہے کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس سری اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیئے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا کچھ عرصہ بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غنزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح دیندار اور عبادت گزار تھی مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی یہ اس کی قبر ہے بھائیوں نے قبر دیکھی کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنی گھر چلے گئے رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتایا مگر شیطان نے کہا یہ سب چھوٹ ہے اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی اس سے بیٹا پیدا ہوا بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گر جا کے دروازے کی دائیں چانے قریب ہی گڑھا کھوت کر دفن کر دیا ہے تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے بڑا بھائی بولا یہ سب شیطانی خیالات ہیں چھوڑو یہ سب فضول ہے مگر چھوٹا بھائی بولا نہیں میں تو ضرور تحقیق کروں گا اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھو دی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سر تن سے جدہ موجود تھی اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کیا تم مجھے مانتے ہو تو عابد نے نفی میں جواب دیا شیطان بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا اور آج تو خود بھی زلیل اور رسوہ ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو زلیل کر دیا ہے کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے اگر تم میری بات مان لے تو میں ان آنکھوں میں دھول چھوک کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں عابد نے پوچھا ضرور ضرور میں تیری بات مانتا ہوں بس مجھے بچا لو میں کیا کام کروں شیطان بولا بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجتہ کر دو میں ابھی اور فوراں تمہیں بچا لیتا ہوں اور پھر عابد شیطان کو سجتہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئیں ترجمہ جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں کیونکہ میں خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کہت سالی پیدا ہو گئی اور اس کہت سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ جرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان بے حد پریشان تھے اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہ بھی موجود تھا مولوی کی کے بعد اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اور اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں کو لیا اور دریا میں چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچسی طرح اپنی بکریاں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا اس کی بکریاں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریاں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدہ سادہ اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چروہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چروہے کو بلائے اور سارا ماشرہ پوچھا اس چروہے نے مولوی کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ دا کرنے والا تھا آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کی چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ڈھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جو شکرور سے اللہ اکبر کنارے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفے کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا بہاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈوبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤں میں بہنا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود نارے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس چرواہے نے درخ سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موں سے سنا اور یقین کر لیا میرے اللہ نے میرے یقین کی لاش رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا محترم عزیز ناصرین یہی کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ منی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا دونوں دریا کے شکاری تھے کافر بدھ کو سجتہ کرتا تھا مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا مگر مسلمان کی جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا اتفاقا ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے وکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بدھ کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئے اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا آخر کیا بات ہے جس سے تو اس کے در غمزدہ معلوم ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے تو عورت بولی پس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناو میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت زد پر اتر آئی ہے اور اس کا اسرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی کہا اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کل سے کاری کرو اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ دو در ہم دیتا رہوں گا تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور صویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسے نے اس سے حال تک نہ پوچھا یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی بعد میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بھی بھی نے دریافت کیا آج تم کہا تھے وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا اس نے مجھ سے تیس دن کام کرنے کی شرط کی ہے عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا اور تیس میں رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر کل تم نے مجھے مزدوری لاکر نہ دی تو تم مجھے لاسمی طلاق دے دینا یہ سن کر اس کو اس قدر پریشان لاحق ہوئی اور تیس میں صبح کو اس نے یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک پرشتہ انتیس اشرفیاں ایک نورانی تباک میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں بادشاہ کا قاسد ہوں اس نے ایشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس سلا گیا اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بزار گئی سنار نے اس کی ایک ہزار قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی اور جب شام کو مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا اج تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کی کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر گئے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس کو شرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں بادشاہ کو دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک و کاروں میں شامل کرے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نانویں ناموں میں سے ایک نام ضرور ڈائپ کریں